نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے سٹیڈی آئی ایس کے ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سبی کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں فور ایکس ریزرو کے بارے میں جیسے کہ ابھی ریسنٹ لیگ ڈیٹا ہے آیا ہے ریزرو بینک ہنڈیا کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا فور ایکس چینج ریزرو ہے اس کے بارے میں اور ہمیں اس بار اس میں تھوڑا ڈیکلائنمنٹ دیکھنے کو ملا ہے اسی لئے یہ ٹاپک ایمپورٹنٹ ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ سبی کے ساتھ اسی ٹاپک کے بارے میں جو بھی انپورٹنٹ انفورمیشن ہے اور یہ جو ڈیٹا آیا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ سبھی ڈسکس کرنے والا ہوں ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھے گا اور کہیں بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی سیجیشن ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ آن اکیڈیمی کی بہت اچھی پرفومنس رہی ہے اس بار کی اگزامنیشن میں جاگریتی وستی جی ہیں ان کی یہ رٹو آئی ہے اور بھی ایسے بچے ہیں اور بھی ٹاپرز ہیں جنہوں نے اپنی پیورپریشن آن اکیڈیمی کے ساتھ کر دی تھی تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پیورپریشن کو آن اکیڈیمی کے ساتھ کریں اور ایسے ہی جو اپنا سپنا ہے اسے آپ پورا کریں تو نئے بیچے سٹارٹ ہو رہے ہیں ابھی آپ لوگ کے پاس صحیح ٹائم ہے سیکنڈ آف فیب سے آپ کے جو نئے بیچے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے سب ہی اپکومی ایس کے لیے جہاں بھی آپ خود کو انڈرول کر سکتے ہیں آرام سے کافی سارے فیچرز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں avail کر پاتے ہیں جب آپ ان اکیڈیمی کے ساتھ جڑیں گے تب جسے کہ آپ کی پرپریشن میں بہت ہیلپ ہوگی اور ان اکیڈیمی آپ کو ہر طریقے سے مدد کرے گا جو بچے فائنینسیل انسٹیبل ہیں ان کو بھی یہاں پہ ان اکیڈیمی اپنی طرف سے بہت کچھ آپ کچھ سکتے ہیں پروارڈ کروا رہا ہے جس کی مدد سے وہ بچے بھی اور اچھا پرفارم کر پائیں گے اپنے اگزامنیشن میں چلیے اب ڈسکرس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے اگر بتاؤں پریلیمس اگزامنیشن سے تو جو فاریکس ریزرو اور اس کے کمپورننٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے اور مینس میں کہ ہمارے جو فاریکس ریزرو کی ہولڈنگ ہے وہ اس کا کیا اوبجیکٹیو ہے وہ اور کیا سگنیفیکنس ہے یہ یہ دو ٹاپیک ہیں جو کہ آپ کے اگزامنیشن کے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہیں اسی لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی سب ڈسکرس کرنے والا ہوں پر سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی یہ نیوز میں کیوں رہا تھا ایک ڈیٹا یہا ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے جو بتاتا ہے انڈیا جو فارین ایکسچینج ریزرو کو اور وہاں پہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اگر ہم لوگ بات کریں جو ڈیکلینمن دیکھنے کے ملی ہے سکس ہنڈرڈ سیونٹی ایٹھ ملین ڈالر کی اوکے ٹوینٹی فرسٹ جینوری ٹوینٹی سیکنڈ کی آپ کہہ سکتے ہیں ویک کے دوران اور وہ یہاں پہ پہ پہنچ چکا ہے سکس سیونٹی ایٹ سے سکس تھرٹی فور پوائنٹ ٹوینٹ سیونٹی بلین ڈالر تک تو یہ جو ڈیکلینمنٹ دیکھنے ملا ہے یہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں چنتہ میں ڈالتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ جو فاریکس ریزرو ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اگر ہمیں اپنا یہاں پہ جو ڈیولیپمنٹ ہے اس کو دیکھنا ہے تو جس حساب سے یہ سلپ آئیے ریزرو بینک والی وہاں ہمیں ایک کافی بڑا ڈراؤپ دیکھنے ملتا ہے ہمارے ایف سی اے میں فورن کرنسی ایسٹ کے اندر جو کی بہت بڑا کمپوننٹ ہے اگر ہم لوگ اپنے پورے ریزرو کی بات کریں تب ایف سی اے جو ہے یہ بھی یہاں پہ ڈیکلین ہو گیا ہے لگ بگ 1.155 بلین US ڈالر تک تو یہاں پہ ہمیں آپ کہچ سکتے ہیں جو ریپورٹ آئی تھی پچھلے ویک اس میں یہ چیزیں پتا لگتی ہیں جو ہمارا گولڈ ریزرو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے 567 ملین US ڈالر سے وہ یہاں پہ آپ کہچ سکتے ہیں 40.337 بلین ڈالر انکریز ہو چکا ہے اور جو ہمارا SDR ہے ہمارے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے ساتھ وہ بھی یہاں پہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے 68 ملین US ڈالر سے لے کے 19.5152 بلین ڈالر تک تو یہ جو پوری ریپورٹ ہے یہ ان سبھی کے بارے میں جتنے بھی ہمارے فوریکس ریزرو ہیں چاہے وہ آپ کا یہاں پہ FCA ہو ہمارا گولڈ ریزرو ہو یا پھر ہمارا جو یہاں پہ IMF والا ہمارا SDR ہے وہ ہو یہ سبھی یہاں پہ ڈاؤن فال ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور اسی لئے اگر ہمارے ہر ایک ایسٹ ایسے ڈاؤن ہوں گے تو یہ کافی بڑی دکھت ہمیں دیکھنے کو بھی ملتی ہے کچھ کی پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو جاننے چاہیے جیسے کی جو ہمارا فوریس ایکسچینج ریزرو ہے یہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ایسٹ ہے جو کہ ہماری سینٹرل بینک کے دوارا اور ہمارے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ریزرو کو رکھا جاتا ہے فورن کرنسی کے اندر اس کے اندر آپ کے بانڈس آتے ہیں ٹریزری بلڈس ہو گئے ہمارے اور جو گورنمنٹ کے الگ الگ سیکیورٹیز ہیں وہ سبھی اس کے اندر آتی ہیں اور پھر ان سبھی کو ملا کے ہم لوگ on and total انہیں فوریکس ریزرو کے نام سے بلتے ہیں اب انڈیا کے جو فوریکس ریزرو ہیں اس کے اندر ہمارے جو فورن کرنسی ایسٹ ہیں وہ آتے ہیں اوکے پھر ہمارا گولڈ ریزرو آتا ہے پھر جیسا کہ آپ کو بتایا بھی اسپیشل ڈرائنگ رائٹ ہو گیا وہ اور ہمارا اس ٹائم پہ آئی ایم اپ میں جو ریزرو پوزیشن ہے وہ یہ چار چیزیں ہیں جو کی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس انڈیا میں ہمارا فوریکس ریزرو کتنا ہے اور دوستو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے جو فوریکس فورن ایکسچینج ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ یو ایس ڈالرز میں رکھے جاتے ہیں اوکے اوبجیکٹیو کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں ہولڈ کرتے ہیں فوریکس ریزرو کو سب سے پہلے جیسا کہ ہم ان کو بتایا کہ سپورٹ اور مینٹین کرتا ہے جتنے بھی ہماری پولیسیز آتی ہیں جو ہماری پولیسیز مونیٹری منیز ریلیٹڈ یا پھر ایکسچینج ریٹ کے منیجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان سبھی میں فوریکس ریزرو کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور دوستو یہ ہمیں کیپیسیٹی پرویڈ کرواتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو خود کو نیشنل اور یونین کرنسی میں سپورٹ کر سکیں اور اسی طریقے سے دوستو یہ لیمٹ کر دیتا ہے ہماری ایکسٹرنل ورنیبلٹی مینٹین کرتا ہے فورین کرنسی لیکوڈیٹی کو جو کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کرائسیز کے ٹائم پہ ہمیں بہت مدد کرتے ہیں کہ ہم لوگ بورو کر سکیں کسی سے بھی اگر اس کے سگنیفیکنس کی بتاؤں آپ کو تو کچھ پوئنٹ ہے یہاں پہ جیسے کی کمفرٹیبل پوزیشن رہتی ہے گورنمنٹ کے لیے اگر ہمارے پاس ہمارا فوریکس ریزر بڑھتا رہے گا تو یہ کافی کمفرٹیبل رہے گا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں منج کر سکیں انڈیا کی ایکسٹرنل اگر ہمارے پاس اچھا خاصا فوریکس ریزر بڑھے گا تو ہم اسے اس ٹائم پہ یوز کر لیں گے جب کرسل چل رہا ہوگا اور جو بھی دکتیں ہیں انہیں دور کر پائیں گے روپے کا اپریشیشن آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو لگ بگ اس ٹائم پہ ایک ڈالر سیونٹی فائی روپے تک ہے اور اگر ہمارا فوریکس ریزر صحیح رہتا ہے تو ہم لوگ اس جو سیونٹی فائی آپ کہچ سکتے ہیں روپے کو ایک ڈالر کے ایکوال لے کے آ سکتے ہیں کم کر کر کے اس طریقے سے بھی یہ مدد کرتا ہے کہ روپے کی جو آپ کہچ سکتے ہیں یہاں پہ ڈالر کے اگینس میں کتنی اس کی کیابلٹی ہے اس کو دکھاتا ہے اور مارکٹ میں ہمیں کونفیڈنس بھی دیتا ہے جو ریزرز ہے یہ سبھی کے سبھی آپ کہچ سکتے ہیں مارکٹ میں انویسٹر کو جو کی کنٹری میں کہیں نہ کہیں آپ کہچ سکتے ہیں مدد کر رہے ہیں ان کو بھی کونفیڈنس دیتا ہے کہ وہ اس کنٹری پہ اپنا انویسٹمنٹ کریں تو اس طریقے سے فوریکس ریزرز اگر بڑھے گا تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا فورن کرنسی ایسٹ کیا ہوتے ہیں ایف سی اے کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو بیسکلی ایسے آپ کہچ سکتے ہیں ایسٹ ہوتے ہیں یہ ایف سی اے ملے گا ہمیں باقی دیسوں کی آپ کہچ سکتے ہیں کرنسی پہ ڈالر پہ ہو گیا جیسے کی ایف سی اے جو ہے وہ بہت بڑا کمپورنٹ رہتا ہے فوریکس ریزرز کا اور یہ ڈالر کے ٹرمز میں ہی رہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگاں دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا فوریکس ریزرز ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ڈالرز میں رہتا ہے ایف سی اے کے اندر کافی سارے یہاں پہ آپ کہچ سکتے ہیں ایفیکٹ پڑتا ہے جیسے کی اپریشیشن کا ڈیپریشیشن کا جو بھی ہمارے نون یو ایس یونٹس ہیں جیسے کی یورو پانڈ ہو گیا یین ہو گیا یہ سب ہی آپ کو بتا دوں کہ فورین ایکس چینز ریزرز میں آتے ہیں اور دوستو یہاں پہ ابھی بتا دوں آپ کو کہ جس حساب سے ہماری پولیسیز رہتی ہیں منٹری پولیسیز وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسے کی جس طریقے سے ہمارا پورشن رہے گا آپ کہہ سکتے ہیں کسی کرنسی کی کوٹہ پہ اور جو بھی آئی ایم ایف کی میمبر کنٹری ہیں وہ ہمیں پرویڈ کروائیں گے اور ان کے حساب سے جو پرپرسز ہیں انہیں یوٹلائز کیا جائے گا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری ریزر پوزیشن کیسی ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کے اندر اس طریقے سے دوستو ہمارا جو آپ کہہ سکتے ہیں پورا فوریکس ریزر وی یہ کام کرتا ہے اوکے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو سے کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا لیکن اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ڈاؤٹس کو کلیر کر سکوں اور آپ لوگ کی جو بھی دکھتے ہیں انہیں دور کر پاؤں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کریے have a nice day and take care